آپ نے بالکل ٹھیک کہا اور اس کے لیے جو آپ کے بلڈنگ بلوکس ہیں اس میں ایک جو بڑی چیز اوہر کے آئی وہ تھا انفراشٹکچر پہ کام سالہ پل ہائیوے ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ بن گئے ائرپورٹ دبل ہو گئے لوگ بہت ٹریبل کر رہے ہیں دراصل اتنی تیجی سے سب بنا اس کے بعد بھی اب چھوٹے پڑ رہے ہیں تو آپ اس کو ابھی انکریمنٹل گروتھ دیکھتے ہیں یا اس میں بھی کوئی نیا فوکس آپ کے مند میں ہے ایک تو آجادی کے بعد لوگ کلنا کرتے ہیں بھی ہمارے ساتھ جو آجاد ہوئے دیس وہ اتنے عادل نکل کہ ہم کیوں نہیں جکلے دوسرا ہم نے ایک پاورٹی کو ورچو بنا لیا ٹھیک ہے چلتا ہے کیا ہے ایک بڑا سوچ رہا ہوں دور کا سوچ رہا ہوں یہ شاید ہم لوگ گلامی کے دباؤ میں کہو یا پتہ نہیں بھارت کے لوگوں کا من ہی نہیں ہے اسی ملاج میں ہم چلتے ہیں اور میں مانتا ہوں کہ انفرسیکچر کا دورپیوں بھارت دیش پہ بہت دکھا ہے انفرسیکچر کا پہلے مطلب یہ ہوتا تھا جتنا بڑا پروژیک اتنی زیادہ ملائی تو یہ ملائی فیکٹر سے انفرسیکچر جوڑ گیا تھا اس کے کارندیش تباہ ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ سانوں تک انفرسیکچر یا تو کاغٹ پہ ہیں یا تو وہاں پتھر لگا ہوا ہے شلانیاز ہوا ہے جب میں آیا تو میں نے پرگتی نام کا اکمارہ ریگولر پروژیکٹ میں ریویو کرنے لگا اور ریویو کر کر کے میں نے اس کو گردی دینے گیا کچھ ہمارا مائنڈ سیٹ ہماری بیورکرسی سردار صاحب نے کچھ کوشش کی تھی اگر وہ لمبے سمیں رہتے تو ہماری سرکاری ویبستہوں کی جو ملہت کھاکا ہوتا ہے اس میں بڑھلاواتا وہ نہیں آیا ہیومن ڈیسورس ڈیولپنٹ کو گورنمنٹ افسروں کا ٹریننگ کیا ہوگا سرکاری افسر کو پتا ہونا چاہیے بھی آخر اس کے لائب کا پرپرس کیا ہے اس کا یہ تو نہیں کہ میرا پرموشن کم ہوگا اور میری اچھا ڈیپارمنٹ مجھے کم ملے گا یہاں سیمیت نہیں ہو سکتا ہے تو ہیومن ڈیسورس ڈیولپنٹ کے لیے پھر تکلولوجی گورنمنٹ میں ہم کیسے لائے اس پر ہمارا کام ہے تو ایک پرکار سے انفرسکٹر میں بھی فیجیکل انفرسکٹر سوشن انفرسکٹر تکلولوجی کل تھارا انفرسکٹر اب انفرسکٹر کے ان تین سٹیپ میں بھی ایک اور بات ہے میرے بند میں ایک تو سکوپ بہت بڑا ہونے چاہیے ٹکڑو میں نہیں ہونے چاہیے دوسرا سکیل بہت بڑا ہونے چاہیے اور سپیڈ بھی اس کے انفرسکٹر این اے سکوپ سکیل این اے سکیل اس کے ساتھ سکیل ہونے چاہیے یہ چاروں چیزیں اگر ہم ملا لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت کچھ ایچیو کر لیتے ہیں اور میری کوشش یہی ہوتی ہے سکیل بھی ہو سکیل بھی ہو سپیڈ بھی ہو اور کوئی سکوپ جانے نہیں دینا چاہیے یہ میرا کوشش کرتا ہے اور ہم نے دیکھی کیبنیٹ کی نیڑے پہلے جی کیبنیٹ کی نوٹ بنتے بنتے تین مہنے لگ جاتے ہیں میں نے کہا ایسا نہیں بھی مجھے بتائیے کہاں روکتا ہے دیرے 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 کر کے میں قرب تیس دن لے آیا ہوں ہو سکتا ہے میں آنے والے دنوں میں اور کم کر دوں گا یعنی مجھے سپیڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کی کارسٹرکشن کی سپیڈ بڑھے نینے پرکلیاں ہوئے بھی گتی آنی چاہیے ہر چیت کی طرف میں دھیان کے ادریت کرتا ہوں ایک آپ کا دھیان ہوگا بہت کم لوگوں کا ہے اور میں مانتا ہوں کبھی آپ پورا ایک پروگرم کر سکتے ہیں ٹی وی چھے گتی شکتی چیسے دنیا میں ہمارے ڈیجیٹل انفراتور کی چرچہ ہوتی ہے لیکن گتی شکتی کی اتری چرچہ نہیں ہے ٹیکنالوجی کا ایک ادبود اپیوپ سپیش ٹیکنالوجی کا ادبود اپیوپ اور پورے بھارت میں کھائی بھر بھی کوئی بھی انفراتور کا پوچھ دیکھ کرنا ہے لوجسٹک خرچ کو کم کرنا ہے لوجسٹک سپور بڑھانا ہے گتی شکتی ایسا پیٹپون ہو اور میں نے دیکھا میں نے جب پہلی بار اس کو لانچ کیا تو راجیوں کے چیپ سکرنٹی سے اتنے خوش ہو گئے کہ بھائی اب آپ ہماری گتی شکتی پریٹپون بے چو ڈیٹا ہے سکسٹین ہنڈر لیئر سے آپ کوئی بھی چیز ڈاڑو تو سکسٹین ہنڈر لیئر میں سے پیریفائی ہو کر کہ آتا ہے یہاں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بڑی یونیک چیز ہے یہ کوئی انفراتور پاننگ میں ہمیں بہت بڑی سویدھا رہتی ہے اس لئے مجھے لگتا ہے ہم بہت گتی شاید پڑے اب یو پی آئی ہم فین ٹیک کی دنیا میں دنیا میں یہ بہت بڑا کام ہو آئے اور میں جب پرگتی میں تو یہ کرتا ہوں انفراتور کی مجبورتی کے لیے قریب بچہ بہت پا ٹین پلس یا گیارہ یا بارہ کلاک کروڑ روپیا جو پہلے کبھی ڈیٹھ کلاک کروڑ دو لک کروڑ پہ رہتا تھا اتنا بڑا جم اب ریلوے ریلوے میں بھی آدھونک ریلوے بنانے کے دیسے ہمیں کام اتنا ہی نہیں جی ہم نے ان میںن کروڑ سی اس سمسیہ کو پوری طرح جیرو کر دیا یعنی ایک پرکار سے ہم ریلوے سرسن کی سبھائی دیکھئے ہر چیز میں ایک باری کس نے دھیان دیا گیا ہم نے الیکٹریفیکشن پر بھل دیا قریب پر ہنڈر پرسن الیکٹریفیکشن پر ہم چلے گئے ہیں ہم ریلوے ٹریک کا اپیوگ آپ کو خوشی ہوگی پہلے ہماری یہاں بھوڑس ٹرین تھے یا پیسنگر ٹرین تھے میں نے اس پر یادری ٹرین کی پرم پرہ جیسے رامائنڈ سرکیٹ کی ٹرین چلتی ایک بار پیسنگر اندر گیا پورا اٹھارا بیدن کی پوری یادرہ کر کے ساری سبی دھام لے کر کے وہ اور سینے سوٹیج نکلے بہت بڑا کام بہا ہے پیسا جائن تیری سکشتروں کی یادرہ چل دہی ہیں دو آدھر جوتی لنگ کی چل دہی ہیں بودھ سرکیٹ کی چل دہی ہیں یعنی انفرسکٹر کو بنا کر کے چھوڑ دینے سے بات بنتی رہی ہے ہم نے اس کا اپٹیمم ڈیٹریلائزیشن کا بھی پلان ساتھ ساتھ کرنا چاہیے اور اس دیشہ میں ہم کام کر رہے ہیں